اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے لیکچرر ارابک اور امی ارابک آن لائن اس کے لیکچرز کے سلسلے کا آج یہ چوتھا لیکچر ہے چلیں شروع کرتے ہیں پہلا سوال ہے اذا بلغ الفتام لنس سبی تخیر لہو الجباب الساجدینہ اذا بلغ الفتام لنا اذا بلغ جب پہنچ جائے لنا جو ہمارے قبیلے کا ہے الفتام فتام دودھ پتے بچے کو کہتے ہیں سبی یعنی دودھ چھوڑ دے جب تخیر لہو الجباب الساجدینہ تو بڑے بڑے جببار قسم کے لوگ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے سر چکا لیتے ہیں یہ عمر بن کلچون کا شعر ہے یوتا برالحکتیہ من کبارش شعرہ امتاز بالہجا حجا یعتبر الحتیہ حتیہ کو گنا جاتا ہے من کبارش شعرہ کبارش شعرہ میں امتاز بالہجا اور یہ حجب نگاری کے وجہ سے ممتاز ہے عدرقل جاہلیت اول اسلام اس نے زمانہ جاہلیت اور زمانہ اسلام دونوں پائے ہیں مکان کانت تجمعو فیہی قریش لیل مشاورت بالجاہلیت زمانہ جاہلیت میں وہ جگہ جہاں پر اہل قریش مل کر مشورہ کرتے تھے اس کو دارن ندوہ کہتے ہیں اگر اردعات نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ بنت عبی زعیب نبی مکرم علیہ السلام کو حلیمہ بنت عبی زعیب نے دودھ بلایا خلیفہ تمن خلفائر راشدین اشتہارت دیوانا سرفع رواتب الجیش خلفائر راشدین میں سے ایک خلیفہ ہیں اور ان کا ایک مشہور دیوان ہے سرفع رواتب الجیش یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غناء غناء یعنی امیری غنی ہونا بندے کا یہ اکل کو بھی غنی کر دیتی ہے لیکن جو فقر ہے یہ بے وقفی بڑھا دیتا ہے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اول مدینہ جو اسسحال عربو فی مصر مصر میں عرب نے جو سب سے پہلا شہر بنایا وہ فستاس ہے صحابیتن توفہ آنہا زوجوہا تزوجہا نبیوں وہ صحابیہ کے جس کے شوہر فوت ہو گئے تھے نبی مکرم علیہ السلام نے ان سے شادی فرما لی وہ حفظہ بنت عمر ہے اسیبہ بالفالج نصفی آقیبات عمر ہی وہ شخص جس کو اپنی عمر کے آخر ایام میں فالج کا مرض لاحق ہوا یہ جاہز ہے شعر کی ابتداء بھی سرداری کی حالت میں کی اور شعر کی انتہا بھی سرداری کی حالت میں کی یہ قول صاحب بن عباد نے عمرہ القیس اور ابو نواز کے بارے میں کہا لغت اليمن ہی اکثر ہوا اتصالا بلغت الحبشیہ یمن کی لغت یہ حبشا کی لغت کے ساتھ بہت زیادہ ملتی جلدی ہے شعر تمثیلی یہ مشہور جو شعری فانون ہے ان سے نہیں ہے شعری فانون سے جاہلی شعری میں قصصی شعری کے انمونے نہیں ملتے پہلا عربی رسالہ جو نشات ثانیہ کے بعد وضع کیا گیا اس کو وقائے مصریہ کہتے ہیں حادثہ دانشوہ حیدر ست فی مصر حادثہ دانشوہ یہ مصر میں وقوب ذیر ہوا الاسم القامل شاعر الشنفری شنفری شاعر کا مکمل نام ثابت بن عوث ہے اتبر والتراب ہوا اسو دیوان شعر تبر والتراب یہ ایک شعری دیوان کا نام ہے افائی الفردوس جنت کے سامب یہ ایک دیوان شعری کا موضوع ہے وحی القلم یہ مصطفی صادق الرافعی نے لکھی ہے کتاب اقالیم یہ استخرین لکھی ہے لائسہ من قطب احمد امین احمد امین کی کتابا من نقد الادبی یہ ان کی کتاب نہیں ہے جامع فاس تاقو ولد المغرب یہ مغربی ملک کا مواقع ہے لائسہ میں روایت سحل ادریسی قاتل حمزہ یہ سحل ادریسی کی روایات میں سے نہیں ہے فائض الخاطر یہ مجموعہ ہے مقالات کا کتاب الامالی یہ ابو علیہ القالی نے لکھی ہے اشائر الاربی کیل انہو کانا ینحت من سخر وہ شاعر جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پتھر سے مورد تراش دیتا تھا یہ فرزدو کہے مدینہ دار البیدہ تاقو فی المغرب دار البیدہ یہ شہر ہے یہ مغرب میں واقع ہے عمرات الابیان اس کا مسلنف کرد علی ہے قبض الرئیح ہوا مجموعہ تو مقالات علی ابراہیم عبدالقادر مازنی یہ ابراہیم عبدالقادر مازنی کے مقالات کا مجموعہ ہے اور یہ تنقید کے موضوع پر ہے موازی الفصل فصل کی جگہ جو علم معانی کا ایک باب ہے فصل اور فصل اس میں جو فصل کے جگہ ہیں وہ چار ہیں اور وصل کے جگہ ہیں وہ دو ہیں اگر خزیل کتاب بکوہ اللہ آیا انشاء کیونکہ آپ کا پتہ ہے کہ عمر ہے اس میں عمر یہ انشاء کی قسم سے ہے وہ ذات کے جرات کو تمہیں وفات تمہیں فوت کرتی ہے اور وہ جانتا ہے کہ جو تم دن میں کرتے ہو اس میں لفظ جو جرحتم ہے اس میں توریہ ہے النظرات یہ مصطفی لطفی المنفلوتی کی کتاب ہے تاکہو فی اربعت اجزاء یہ چار اجزاء میں واقع ہے تاہا حسین یہ مدینہ مغاغہ میں پیدا ہوا کتاب الہند یہ بیرونی نے لکھی ہے انما العامال بن نیاد اس حدیث مبارکہ میں ایجاز ہے الكتاب والمحقق الہندی اللذی کتبہ کتابا بارین فی موضوع عبیل عراب کتاب یعنی ایک رائٹر ہے اور ہندوستانی ریسرچر ہے محقق ہے اس نے ایک کتاب لکھی ہے نمائی کتاب جس کا موضوع عبوالعلا المغاری ہے یہ عبدالعزیز مہمنی ہے شارعہ کا فی کتابت القصہ القصر المسحور قصر المسحور یہ قصہ ہے اس میں تاہا حسین اور توفیق الحکیم یہ دونوں نے مل کر لکھا ہے قادت الفکر اللہ فعل قاتل المسی قادت الفکر اس کو ایک مصری رائٹر نے لکھا ہے اس کا نام ہے تاہا حسین مسلمان تھا اور برامکہ کے ہاتھوں مسلمان ہوا اور اس کی کتاب ہے کتاب المسالق ابن خرادزہ قادلکیبا محلل بذیر لکسرت غرامہ محلل کو ذیر کے ساتھ لکب دیا جاتا ہے اس کے غرام کی وجہ سے چہرے کی رونک کی وجہ سے روشن کی وجہ سے مَا هُوَ تَرْتِيبُ السَّحِي لِلْعَدْوَاءِ الْمَذْكُورِينَ عَدْنَاهُ غَصْوَتْ تَوَارِخِ مِرَادِ ان تاریخِ بلادت کے اعتبار سے جو عدباء کی تاریخ ہے وہ کونسی ہے ان میں سے سب سے پہلا ناصف یازجی اس کے بعد بطر سبستانی اس کے بعد مصطفیٰ لطفی بن نفلوتی اور اس کے بعد احمد امین یہ اس طرح ہے اگرہ اسس محمد علی سانتہ اٹھارہ سو بیالیس مُعَسِّسَاتٌ لِلْتَرْجِمَہَ اسْمَاحَ اٹھارہ سو بیالیس میں محمد علی باشا نے ایک دار ترجمہ قائم کیا تھا جس کی انہوں نے بنیاد رکھی تھی اگر بعد حملہ تنابلیون صدیرات فی مصر صحیفاتون پرید مصر بن دوات الفرنسیہ فرانسیسیوں کے حملہ کے بعد مصر میں ایک رسالہ شائع کیا گیا اس کا نام تھا پرید مصر اور یہ فرانسیسی زبان میں تھا اَتْتَوَابِ وَالْزَوَابِ رِسَالَةٌ شَبِحَ تُمْ بِرِسَالَةِ الْغُفْرَانِ لِأَبِالُولَا الْمَوْرِی اَتْتَوَابِ وَالْزَوَابِ یہ ایک رسالہ ہے اور یہ اولولا الْمَوْرِی کے رسالے الْغُفْرَانِ کے مشابہ ہیں من ہوا صاحب الرسالہ یہ رسالہ ابن شہید کا ہے اگر مختاری الموشحات وہ شخص کے جس نے فن موشحات شروع کیا یہ مقدم بن معافر ہے اگر حدد الزواج الصحی درست جوڑے کی نشاندہ ہی کریں تو یہ عمر بن قلسون قبیلہ تغلب سے الْعَبْدُ يَعْلَا يَحْسِنُ الْقَرَّ وَإِنَّمَ يَحْسِنُ الْحَلَّا وَالْسَّرْ یہ انترہ بن شداد کا قول ہے کہ غلام وہ اچھے طریقے سے لڑنا نہیں جانتا وہ تو اچھے طریقے سے دودھ دونا اور تھن باندھنا جانتا ہے اگر شعر عمر القیس شدید الْعَبْدِ زَادِ ہی عمر القیس کی شاعری اس کی ذات سے بہت زیادہ متصل ہے قَدَّعَ الْقَسِيرُ مِنْ عمر القیس کی بَغَرْضِيَا دِوَانُ صَغِيرٌ يَحْوِي نَحْوُ مِنْ پچیس قصیدہ عمر القیس کی بہت ساری شاعری ضائع ہو گئی ہے اور اس کا ایک چھوٹا سا دیوان بچا ہے اور اس میں صرف پچیس قصیدے ہیں شاعران جاہلین خال عمر القیس جاہلی شاعر تھا اور وہ عمر القیس کا خالو تھا وہ محلہ بن نبیہ جیسے کہتے ہیں اَسْلَكَ مِنْهُمْ كَمَا تَعْصِلُ شَعِرَةُ مِنَ الْعِجْنِينَ حجین میں آپ کو ان میں سے ایسے نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالتے ہیں یہ حضرت حسانی بن صحابت نے کہا تھا کہ جسے وقت نبیہ مکرم علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ قریش کی حجب کریں گے تو میں بھی تو اہل قریش میں سے ہوں تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کو ایسے درمیان سے نکال لوں گا جیسے گندے ہوئے آٹے سے بال کو نکالتے ہیں اَقْصَرِ شَعِرُ حَسَانِ بِنَ ثَابَت فِي الْحِجَازِ اَقْصَرِ حِسَانِ بِنَ ثَابَت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاعری کا اکثر حصہ حجویہ شاعری پر ہے اَسْشَائِرُ عَمْوِي يَحْجُنْ اَنسَار فِي اَشَارِی وہ عموی شاعر کے جس نے عشار میں انسار کی حجب کہی ہے وہ ہے اختل اگر ابو فراس حمام بن غالب وہ شاعر عموی الملقب و بالفرزدق ابو فراس حمام بن غالب عموی شاعر ہے اور اس کا لقب فرزدق ہے یہ وہ ذات ہیں کہ بتحا ان کے قدموں کی آہٹ کو پہچانتا ہے بیت یعنی خانہ کعبہ بھی ان کو پہچانتا ہے اور حل اور حرم یہ سب ان کو پہچانتے ہیں یہ فرزدق نے حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدہ میں کہا تھا وہ شاعر عمویون و شاعر عمیر المومنین فی زمان عبد الملک عبد الملک کے زمانے میں یہ عمیر المومنین کا بھی شاعر تھا اور عموی دور کا شاعر ہے یہ اختل ہے یہ حضرت حسان بن حسابت کا شعر ہے من کبار شعراء العباسیین اصابہ الجدری باسی دور کے کبار شعراء میں سے ہیں اور ان کو جدری بیماری یعنی جلد کی ایک بیماری لاحق ہوئی تھی وہاں فی السلاسطی من عمری اور وہ اپنی عمر کے تیسرے سال میں تھا یہ ابن اولا الموری ہے اور اس کے وجہ سے ان کی آنکھوں کی روشنی ضائع ہو گئی تھی اس لیے یہ اس بیماری کے وجہ سے اندھی ہو گئی تھی اس شاعر العباسی قد رافقہ الفقر فی معظم ایام حیاتی وہ عباسی دور کا شاعر جس نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ فقر کے ساتھ گزارہ ہے فقری کے حالت میں وہ ابن رومی ہے اسم الوزیر اللہ ذی سمع ابن رومی قاسم بن عبداللہ وزیر تھا جس نے ابن رومی کو زہر دیا تھا شاعر و عدیب و اللہ خلافت اليومی و بعض اليوم وہ شاعر اور عدیب ہے اور اس نے ایک دن اور ایک دن کا کچھ حصہ اس میں خلافت سنبالی تھی وہ ابن معتز ہے کہ آپ بہترین شخص نہیں ہیں کہ تو سوار ہوں اونٹوں پر سواری کرنے والے ہیں اور آپ کی ہتھیلی تمام عالم سے زیادہ سخاوت کرنے والی ہے یہ جریر نے کہا تھا عبدالملک بن مروان کے لئے یہ کس شاعر کے بارے میں رائے ہے کہ وہ حقیقت میں اس کا ڈنکہ بچتا ہے اور وہ اپنی قوم میں ہدایت ہے یہ ابن رومی کے بارے میں کہا جاتا ہے حدید الزواج الخطہ جو غلط جوڑا ہے اس کی نشانتہ ہی کرنے قدامہ بن جعفر اشیر و شورہ اشیر و شورہ یہ کتاب ابن کتابہ کی ہے اور اس کی عمر چالیس سال تھی حریری فوت ہوا ہے بن شان شہر میں اور یہ بسرہ کے قریب ہے رائٹر تھا عدیب تھا اور اسر اباسی میں اور یہ رسم الخط اور تصویر کے فن کا ماہر تھا یہ ابن عمید ہے اس نے گھر بیٹھ کر فراغت کے چالیس سے زائد سال مزارے اور سبزیاں اور دالیں کھائیں وہ ابن اولار موری تھا ولد قاضی الفاظل بھی مدینہ اسکلان قاضی فاظل مدینہ اسکلان میں پیدا ہوا ولد محمود سامیہ البرودی من امین یا انتہا نصبہ الہ اصل جرکسی محمود سامیہ البرودی یہ پیدا ہوا ہے اور اس کے باپ کا سلسلہ نصب یہ جرکسی قبیلے سے جا کر ملتا ہے قرآس تادا حافظ القصیر من افقار العلم والعدی والقبیر استاد حافظ قصیر اور یہ محمد عبدہو ہیں اگر اشائر اللہ ذی یعرفو بشائر المجتمع معاشرے کا شائر یہ حافظ ابراہیم کو کہا جاتا ہے لئی اتصال المباشر الشب کیونکہ وہ معاشرے کے ساتھ بہت زیادہ ملجول تھا اس کا وہ کون سا شائر ہے کہ جس کا باپ کرد کے رہنے والا تھا جس کی ماں ترکی تھی وہ احمد شوکی ہیں لازمہ معروف الرسافی الشیخ محمد شکری العلوسی لمدت سلاس آشرہ سنتا معروف الرسافی نے شیخ محمد شکری العلوسی کو تیرہ سال تک ان کی صحبت اختیار کی لازمی صحبت لائی سامنگو لفات ناظر مرک الملائکہ ناظر مرک الملائکہ کی تعلیف شدرہ دل بوس نہیں ہے مصری جن من دواد شیعر العربی الحور مصری ہے اور آزاد عربی شیعر کے کہنے والوں میں سے ہے سلاح عبدالصبور ہے وَلِدْتُ وَلَمَّا لَهُمْ عَجِدُ الْعَرَائِسِ رِجَالَوْا وَأَكْفَاوْا وَأَدْدَتْ بَنَاتِ فِي حَازَشْ بَعْتِ اس شیعر میں جو آرائس ہے یہ عروض کی جمع ہے مطلع عبداللہ مانوہ شاعر الفلسطینی میں شعرہ المذکوری مذکور شعرہ میں سے فلسطینی شاعر محمود درویش ہے مسکت یہ عممان کا دارالحکومت ہے قَدْ حَيْسَلَا ابنِ رُومی عَلَى الْبَرَعَاتِ وَالْعِبْدَائِ فِي وَصْف ابنِ رومی نے براعت اندگی اور نئی چیزوں کے ایجاد کرنے میں جو طبعہ کا یعنی فطرت نگاری کی ہے لیسا من مولفات ابنِ موتز کی تعریف نہیں ہے کتاب نقد الشیر مَا هُوَتْ تَرْتِبُ الصَّحِي لِشُوَرَا الْمُسْكُورِينَ اَدْنَاهُ وَفْقَ طَوَارِخِ مِلَادِ مَدَجَزِ عَلَمِ سَجْبِ شورا کی تاریخ پیدائش کے اعتبار سے درست ترتیب ہے وہ اختل پہلے پیدا ہوگا پھر جریر پھر بشار بن مرد پھر ابنِ مُوتز اگر حدید زواج الخطا جو غلط جوڑا ہے اس کی نشان دیکھ رہے ہیں عبداللہ ندہم ابو نظارہ یہ اس کی کنیت نہیں ہے اگر موسیس البلاغت العربیہ عربی بلاغت کا بانی عبدالقاہر جو جانی ہے آنشا خلیل مطران صحیفة نصف الشہریہ المجللہ المصریہ فی صنعت انیس سو خلیل مطران نے نصف الشہریہ یہ مجللہ مصریہ میں ایک رسالہ شائع کروایا ہے انیس سو میں اگر انقد والنقاد المعاصرون یہ محمد منظور کی کتاب ہے محمد منظور کی اگر بلاغت عربیہ کا موسسس یہ عبدالقاہر جو رجانی ہے تاریخ تعلیف کے اعتبار سے درجہ جالے کتابوں کے ترتیب لگائیں یہ گمان مت کریں کہ میں نے آپ کے شہروں پر کلم کے زور سے قبضہ کیا ہے بلکہ بلکہ کلم کے ساتھ ہے اس قول کا قائل صلاحہ دلعیوبی ہے علیہ السلام من مولفات ابن نائمہ ابن نائمہ کی کتاب یہ دنیا یہ نہیں ہے دولت لیبیا تاکہ اوفی افریقہ لیبیا یہ افریقہ میں واقع ہے احمد شوکی کا ایک ذخیم دیوان ہے جس کا نام دیوان شوکیات اور یہ سب سے پہلے چار اجزاء میں شائع ہوا لیابی سطح من تاریف حافظ ابراہیم لیابی سطح یہ حافظ ابراہیم کی تاریف ہے اگر ان میں سے جو غلط جوڑا ہے اس کے نشانتے کے رہے ہیں فیض الخاطر شید رضا کے نہیں ہے یہ اصل میں فارسی تھا اور انشاء اور خطوط نگاری اس میں یہ نمائع ہے اس کا لقب جاہز ثانی بھی ہے یہ ابن عمید ہے اسلام سے پہلے اہل عرب شائری کے منازرے بزار اکاز میں کرتے تھے